سرمد حسن آپ لوگ سرمد حسن یوٹیوب چینل دیکھتے ہیں ٹاپ کرکٹ نیوز کا سیگمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے بات کریں گے پاکستان اور نیوزلینڈ کے دمیان پہلا اوڈی اے میچ کھیڑا گیا اس کے حوالے سے بات کریں گے بات کریں گے بابر آزم نے بڑا ریکارڈ بنا دیا ہے اوڈی اے کرکٹ کے اندر کیا وہ ریکارڈ ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے محمد حسن جو کہ پاکستان کے سابق چیپ سیلیکٹر تھے انہوں نے بڑا بیان جاری کیا ہے پاکستانی موجودہ کرکٹرز کو لے کر اس کے حوالے سے بات کریں گے اور بات کریں گے شاہد خان آف بیٹی نے اپنے دماغ کو کرٹسائز کیا ہے کیا وہ تنقید ہے جو کہ شاہد خان آف بیٹی نے کی ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے اس سے پہلے جتنے بھی دوست چینل پر پر پرسٹ ٹائم آئے ہیں سسکرائب کرتے ہیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں بیل آئیکن تو دوبانا نہ بھولیں سبتے والے بات کرتے ہیں پاکستان اور نیزلینڈ کے درمیان پہلا اوریے میچ کھلا گیا پاکستان کرکٹ ٹیم نے بیدار مار لیا بینڈی کے اندر شاندہ کامیابی آتر کی پاکستان کرکٹ ٹیم نے پانچ وٹو سے پہلے بیٹن کی نیزلینڈ نے اور پہلے بیٹن کرتے ہیں نیزلینڈ کی کرکٹ ٹیم نے ڈو ہنڈرڈ ایٹی اٹھ سکور کیے پھٹی اوڈرز میں ڈیارل میچر نے شاندہ سینٹی سکور کی ایک ستیہ آرنڈ بنائے ایک سو پندہ بولوں کا سامنا کیا گیار چوکری اچھا کاؤں کی ایننگز میں شامل تھا ویل ینگ جو کہ ٹی ٹیوٹی کی ٹیم کا بھی پارٹ تھے اگینس پاکستان پانچ ٹی 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 نیشل میں انہوں نے سیونٹی ایٹ بولز پر ایٹی سکس کی شاندہ ایننگ کھیلی ان کے علاوہ ہینڈری نکولاس نے بری زب نیشن کی ایننگ کھیلی اور ٹوم لیتھم کپتان نے ستر بولوں پر دیس ایننگ کی سوست ایننگ کھیلی نیزلینڈ بی سٹی سن شورٹ نظر آیا جب باکستان کی بیٹھنگ کا آگاز ہوا امام الحق ہرپا کرکہ شاندہ باتنگ کی سکسٹی فائر بول میں سکسٹی انگ بنایا پانچ جانکی سکا ان کی ایننگ میں شامل تھا ایٹک اور بری شاندہ باتنگ کی انہوں نے ان کے علاوہ بابر آزم کنگ بابا آزم نے شاندار رینی کھیری 49 سکول کیا 46 بال کا سامنا کیا فخر پاکستان فخر زمان نے شاندار رینی کھیری اور کم بیک بینک کیا انجری کے بعد وارڈ کپ کے بعد ان کی یہ پہلی سیریز ہے تی ٹونٹی اور اوڈی آئی اس میں ان کا شاندار کم بیک ہویا ہے اوڈی آئی اس کے اندر 117 سکول کیا 114 بال کا سامنا کیا اور 9 اوڈی آئی ہنڈر فخر زمان نے سکول کی ہے اور فخر زمان کی اگر بات کی جائے تو فخر زمان پاکستان کے تیسرے ایسے بیٹر ہیں جن کا ہائیس سٹرائک ریٹ ہے اوڈی آئی کرکٹ کے اندر اس پیلس میں شارکان آفیدی کا سب سے زیادہ سٹرائک ریٹ ہے پاکستان کی طلب سے ان کے دعویٰ بابا آزم ہیں جن کا ہائیس سٹرائک ریٹ ہے اور فخر زمان جو کہ اپنر ہے ان کا سٹرائک ریٹ سب سے زیادہ ہائی ہے وہ نے گریٹ کے اندر تو یہ بہی شاندار کامیابی ہے ہیٹرز کو جواب دیا فخر زمان نے جس طرح سے وہ اینک کھیر رہے ہیں اور فخر زمان کو خراب کرنے والی بھی یہی ٹیم مینجمنٹ ہے جس نے اب پاکستان کیوئی ٹیم کو سمال رہا ہے اور اسے پہلے جو مینجمنٹ ہی اس نے بھی فخر زمان کو اوپنر سے ہٹا کر پہلے ون ڈاون پر لگر گئے پھر نمبر چار پانچ سے اس طرح کی پوزیشن پر کھلاتے گئے لیکن فخر زمان اپنی مکمل اب تاپ سے چمکے ہیں پنڈی کے اندر ایک سو سکرہ رن بنائے ایک سو چودہ باروں پر ان کے ناوہ محمد رزوان نے تھرٹی فور بار پر فورٹی ٹو سکور کیا چھے چوکے ایک بلندہ والا چھکا ان کی اندر میں شامل تھا کر ہاری سوہیر کی جگہ شاند مصور کو چانس ملا کیونکہ ہاری سوہیر اپنی شوری رنجی کی وجہ سے نہیں کھیر سکے کر کے ماش کے اندر امید ہے کہ اگر جو سیکنڈ اوڈی آئی ہے اس میں ہار ملے گا لیکن میں یہ سمٹا ہوں کہ شاند مصور کی قطر اوڈی آئی کے اندر جو جگہ ہے وہ نہیں بنتی ان کو ٹیس ٹوڈی میں چانس دینا چاہیئے نائن کی ٹی ٹوٹی میں جگہ بنتی ہے پتہ نہیں کون ہیں جو کہ ان کو ٹی ٹوٹی میں بھی لے آتا ہے ان کو اوڈی آئی میں بھی لے آتا ہے ان کو ٹیس میں بھی لے آتا ہے کون سی ایسی وہ پرجی ہے یا کون سا ایسا وہ بابا جو شاند مصور کے ساتھ ہے اور شاند مصور کی پرفارمنس کر بھی کچھ خاص نہیں ت فیلسنگ میں ایک دن پہنے خبر آگئی تھی کہ ان کا ہاتھ انفرت ہے سمپ کو صحیح نہیں ہے ان کو پھر بھی ماز میں ڈالا گیا جو سیدان ہے ہاری سہر بھی انفرت ہے ان کو بھی سٹیڈر نہیں ہونا چاہیے ان کو بھی شوڑنا ایڈی کے ساتھ کھلانا چاہیے کیا ہاری سویل باکسان کیونکہ کتنم کا پارٹ نہیں ہے کیا ہاری سویل باکسان کیونکہ اسکار کے اندر نہیں آگئے ہیں تو باکسان کیونکہ کتنم کا منٹ باننا چاہیے پلائنگ 11 میں پھر سلمان عدی آگا کہ بلکل آؤٹ اپ پرم آؤٹ اپ کرر نظر آئے نو بولر پر سات رن بنائے دو بر میں پندہ رن بھی دیئے وگٹ بھی کوئی نہیں رہی میں اسی لیے اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی جب آکستان نیوزلینڈ کی سیریز ٹی ٹوانٹی کی ختم ہوئی تھی میں نے یہ سوال دھایا تھا کہ دو ہزار تریس وارڈ لپ کے اندر اختخار احمد کو ہونا چاہیے جو وارڈ لپ کا سکارڈ ہے اس میں جو پرس پلائنگ 11 ہے جو پرس پیارٹی کی پلائنگ 11 ہے اس میں اختخار احمد کو پاکشان کی ٹیم کا پارٹ ہونا چاہیے وہ پروشل میجر میں آپ کو چھکے مار کر چھوکے مار کر اور اگر آپ کی برکٹس انڈیا کے اندر جلتی گل جاتی ہیں تو آپ کو ایک سٹیبیلٹی دے گا میٹل آرڈر میں جہاں پر آپ نے سلمان علیہ آگا کو کھلائے کر نمبر چھے پر وہاں پر اختخار بہتر آپشن ہو سکتا ہے اور جبان کا نمبر یہی ہے جو کہ کل آپ نے ان کو دیا نمبر پانچ اور انہوں نے بہ اچھا اس پر پر فارم کیا ہے ان کے علاوہ بھی پاکشان کے جو خاص فالرز ہیں ان کی بھی پر فارمسز کچھ خاص نہیں آئی شاہنشاہ اپیٹی کی بات کر لیں آئی سوک کی بات کر لیں شاہن اپیٹی نے ان دونوں کو رگرہ لگایا تھا پانچ بار ڈی ٹوانٹی ختم ہونے کے بعد اور بھونکر کہنا ہے کہ چاہے دوہزائی بائیس کا وارڈ کپ فائنل ہو یا دوہزائی اکیس کا وارڈ کپ سیمی فائنل ہو شاہنشاہ اپیٹی ایک ہی نائن اپ ن پر وارڈ کری جا رہے ہیں چاہے میٹھو ویٹ سامنے ہو چاہے بین سٹوکس سامنے ہو چاہے ویرات کولی سامنے ہو ہائی سوک یا شاہنشاہ اپیٹی ان کی وارڈ میں کوئی امپروگمنٹ نظر نہیں آئی یہ شاہنشاہ اپیٹی نے شاہنشاہ اپیٹی کو تنقید کا نشانہ بنائے اور مجھے شاہنشاہ اپیٹی کی سب سے بات یہ لگی ہے کہ وہ ہمیشہ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں ہمیشہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ شاہنشاہ اپیٹی ان کے بیٹی کے ہز بیٹی ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ ان کی جو گلد بات ہوتی ہے یہ جو گلد پر فارمسز جو رائیو پر فارمسز ہوتی ہیں ان کو رائیو کہتے ہیں جو رائیو پر فارمسز ہوتی ہیں جو رائیو پر فارمسز جو رائیو شاہنشاہ بیٹی کو ہوتے ہیں ان کو وہ دفیڈ نہیں کرتے جبکہ ان کو بھی کیوزز کرتے ہیں ہائے سوک کی کل بھی پرفارمنس اپ ٹو دہ مارک نہیں تھی ٹین اوور سکسٹی فائرن ٹو رکیٹس شاہین شاپی تھی ٹین اوور سکسٹی سی رن ٹو رکیٹس شاہدہ خان آؤٹ اپ فارم جا رہے ہیں ٹی ٹویٹی میں بھی کچھ خاص نہیں کر سکے کل بھی ٹین اوور کٹی سکسٹی سکسٹی ون رکیٹ محمد عوال جن کو اوڈی ای میں بیٹس پر نہیں پٹھایا گیا ان کو سکارڈ میں رکھا گیا ہے ایٹ اوور سکٹی فائرن ویڈاوڈ وکٹ اور بیٹنگ میں بھی ایک چوپر لگایا ہے کچھ خاص کرنیز پا رہے تھے وہ اور پاکستان نے اچھا مائز جیتا ہے لیکن comprehensively تحریف کرنیوں کی بابر آزم کی بابر آزم فاسٹر بیٹس بنے جو انہیں ایشیا کے بارہ ہزار رنز کرنے والے فاسٹر بلے بار بنے دو سیونٹی 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 اینکس میں بابر آزم نے ٹولٹھ آورڈ ڈرنز مکمل کیے ہیں ان کے ناوہ ویراد کوئی نے ٹو سیونٹی سکس اینکس میں مکمل کیے تھے اور جوید امیادار دو سو چھوارٹی اینکس میں دو سو پارہ ہزار رنز مکمل کیے تھے سچل دردور کرتے کا بھی بابر آزم کی بابر آزم نے ریکارڈ توڑ گیا ہے کل پاکستانی بھک کے مطابق پاکستان اور نیزلینڈ کا دوسرا اوڈی آئی پینڈی کے اندر آخری پینڈی کے اندر یہ میچ ہے اس سیزن کا ابھی تک کی جو خبریں ہیں اب دیکھنا ہوگا ہے کہ ایسیا کپ کے میچز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے پاکستان پینڈی کے اندر ابھی تک کی جو اپڈیٹ ہے پینڈی کے اندر انٹرنیشنل میچ یہ آخری ایک آئی اور پاکستان کی پلائنگ کے دیون میں ایکسپیکٹڈ چینجز ہونے چاہیے احسان اللہ کو میں سمجھتا ہوں کہ ہر اس لوگ کی جگہ شامل کرنا چاہیے کیونکہ احسان اللہ بہت اکیوبن سٹاپ ہیں تی ٹوانٹی میں وہی شاندر بولی کی ہے انہوں نے اب آنستان کے خلاف ان کے ساتھ پاکستان کی ٹیم کی مینجمنٹ اور کیاپٹن کو جاتی نہیں کرنی چاہیے پینڈی کا ویڈر کر انشاءاللہ اچھا ہوگا بارش کے کوئی چانسز ابھی تک نظر نہیں آرہے اور جو ٹیم ٹال جیتے کی وہ پہلے بیگنگ یا بولنگ جو بھی ہوتا ہے وہ دیکھی جائے گی کہ پاکستان کے یہ سیریز بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر پاکستان اگرے چار اوڈیز جی جاتے ہیں تو پاکستان کرکٹ ٹیم نمبر وان پر آ سکتی ہے یہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہمیں لگ رہا ہے جتنا پاکستان کرکٹ فینس کو لگ رہا ہے کہ نیزرلینڈ کو پاکستان پانچ سفر سے مارتے گا نیزرلینڈی کھیلنے آیا اور جو ٹوم لیتف نے گلتی کی ہے نمبر چار پر آ کر مارک چیپنن کو نہیں انہوں نے آگے لائے اور مارک چیپنن نے کل چوڑا مالا پر پڑھنا رنس بھی کی ہے تو مارک چیپنن کو اگرے میچ میں ہو سکتا ہے پرموٹ کر دیں اور وہ آپ کے بولرس کے لیے خطرناب ہو سکتے ہیں آئی اوپ سو آپ کو ویڈیو چھے لگی ہوگی پسند آگیا تو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں ساتھ لگے بارے کون کو دوائیں اس کا دیویر نمی ملتا ہے نمی ملتا ہے اللہ حافظ